آپ اگر اچھے ہیں نا تو بساوقات اس کے اثرات آپ کی اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں برکت کے لیے نا تاکہ آپ کی نسل میں دین چلے سورہ کحف میں ہے کہ خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے ایک دیوار گرنے والی تھی لوگوں نے بے اکرامی کی اس کے باوجود حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن لوگوں نے اچھا برا سلوک کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک جن نے اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ برا سلوک یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے انہوں نے برا سلوک کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کے دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیم بچوں کا یہ دیوار گرتی خزانہ نکلتا بچے نابالغ ہیں لوگ اڑا لیتے تو کانا ابوہما صالحا ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو گرنے مت دو اببہ کا انتقال ہو گیا ہے تو نیک ہونے کی وجہ سے اللہ بچوں کے لیے غیب سے انتظامات کر رہا ہے تو اس لیے اچھے بننے کی کوشش کرو اپنے لیے بھی اور اپنی بولو نا بھائی اولاد کے لیے بھی فائدہ ہوگا بچوں کو پھر بھی بساوقات بگڑ بھی جاتے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ان کے بچے بڑے بگڑے میں ہیں تو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے ایک چیز جو آپ کو بیان کرنے کی نہیں ہے چھوڑے رہنے میں یہ جو اکثر جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچے پتا ہے کیوں بگڑتے ہیں ان کے بچوں کو بچپن میں وہ عزت مل جاتی ہے جو ان کے بڑوں کو بڑی محنتوں کے بعد ملی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ جب پھر ہی پھکڑ میں کوئی چیز ملتی ہے تو پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے والدین کو باپ کو بڑی محنتیں مجاہدیں کی ہوتے ہیں توازوں اس کے بعد ملی ہوتی ہے تو وہ تو قدر کرتے ہیں اور تکبر کا شکار نہیں ہوتا بچوں کو بچپن سے ہی کہ بھئی فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا بیٹا ہے ہر آدمی فلاں کا بیٹا وہ اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمارے علماء جو ہم نے اپنے بڑے بزرگ دیکھے ہیں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مجمع میں کوئی اضافی پروٹوکول دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے میرے جو شیخ ہیں جامعہ تر رشید میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی مدرسے کے اندر الگ سے کوئی عزت یا پروٹوکول نہیں دیا جب وہ چھوٹے تھے تو جیسے سب بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں نا ہوتل میں تو ان کے بچے بھی لائن میں بولو بھائی ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ چونکہ مدرسے کے محتمیم کے بیٹے ہیں تو لائن توڑ کے آگے سے چلے جائیں نا 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 اس کی اجازت نہیں تھی آفس میں آنے کی اجازت نہیں تھی اپنے اببا کے پاس بیٹھنے کی جہاں سب بچے بیٹھے ہیں بولو بھائی وہیں جا کے بیٹھنا ہے گھر میں محبت گھر سے باہر محبت تو ہے جو لوگ اضافی پروٹوکول دیتے ہیں اس کی قطع نجازت نہیں کسی استاز سے بدتمیزی کی قطع نجازت نہیں کہ تم محتمیم کے بیٹے ہو تو اب تم کسی بڑے استاز سے بدتمیزی کرو یا شکایت لگاؤ یہ نہیں تمہیں اپنے استاز کے سامنے یہ شو کرنا ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں مجھے یاد ہے ہمارے جو محتمیم تھے جو میرے شیخ و مرشید ہیں ان کے بیٹے نے ایک دفعہ گھر میں آکے والدہ سے شکایت کی کہ قاری صاحب نے مجھ پہ ذرا سختی کی ہے کچھ مارا ہوگا یا زیادہ ڈانٹا ہوگا یا ڈانٹتے ہیں بار بار تو گھر میں آکے والدہ کو بتایا والدہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی ابو کو بتاؤں گی والد صاحب آئے ہمارے جو شیخ تھے ان کو بتایا کہ بھئی وہ مدرسے میں بچے پہ کیا ہوئی ہے ذرا سختی ہوئی ہے ڈانٹا ہے قاری صاحب نے یا مارا ہے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچے کو الگ سے بلائیا پھر بچہ خوش ہو گیا کہ اب کیونکہ ہم تو محتمیم کے کیا ہیں بھٹے ہیں بھائی اب جا کے استاز سے پوچھا جائے گا آپ کو پتا ہے آپ نے کس پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو انہوں نے بچے کو بلائیا بچہ خوش تھا کہ ماشاءاللہ اب شکایت سنی جائے گی بولا ہاں بیٹا کیا ہوا بچے نے بتایا کہ قاری صاحب نے ایسے کی اور انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک دفعہ آپ نے شکایت لگا دی استاز کی دوبارہ آپ کو اس شکایت کی اجازت نہیں ہے اگر دوبارہ لگائی تو جتنا قاری صاحب نے مارا ہے اس سے ڈبل کون مارے گا باقی وہ الگ سے ٹریس کر رہے ہیں کیمرے لگے ہوئے سب کچھ کے ایسا تو نہیں باقی بچوں پر ظلم ہو رہا ہو بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ استاز کی اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں بچوں کو استازوں کی شکایت کی اجازت مد دیا کرو تکبر پیدا ہوتا ہے بگڑتے ہیں خود سے ٹریس کرتے رہا کرو قاریوں کو استازوں کو کہ کیا کیا سختی تو نہیں کر رہے ایسا نا ہمار پیٹ جلاد بنے ہوئے ہو چنگیز خان بنے ہوئے ہو تو ظلم کی تو بھارل اجازت نہیں ہے نا خود سے کسی طریقے سے چھپ کے چھپ کے جھانکتے جائے کرو کہ قاری صاحب ایسے تو نہیں خڑا پڑا پڑا تھپڑل بازقاری ایسے جلاد ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ تو اس سے بہتر ہوتا ہے کسی چنگیز خان سے پڑھا لے انسان حقیقت بتا رہا ہوں تو خود سے سب کچھ نوٹ کیا کرو بچوں کو نہیں یاد جی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں پھر بس آکے چلتا ہوں میں دیکھو بچے کی جو بچپن میں تربیت ہے نا کوئی اتنی مشکل نہیں ہے چند ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو پکڑ لو ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو بڑوں کا عدب سکھاؤ چاہے کوئی بھی بڑھاؤ اسے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی مت کرنے دو بس یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی پھر اگر کوئی عیب ہے بھی تو وہ انشاءاللہ بعد میں دور بولو بھائی ہو جائے بس اتنا سکھاتوں کے عدب یہ علماء ہیں ان کا عدب کرنا ہے یہ استاذ ہے ان کا عدب کرنا ہے یہ امی ہے ماں ہے اس کا عدب کرنا ہے اس کے سامنے زمان نہیں چلانی اور ماں سکھات ہے یہ باپ ہے اس کا میں تو نہیں کرتی مگر تم نے عدب کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے نا یہ تمہارے مامو ہیں یہ تمہارے چاچو ہیں یہ تمہاری خالہ ہیں یہ تمہاری پھپی ہیں یہ تمہاری بڑی آپی ہیں یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں اتنا اگر اس کو سکھا دیا نا کہ ان کے خلاف کمپلین برداشت میں نے دیکھا ہے گھر میں بچہ ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے باپ خاموش ہے بھائی اس کو سکھاؤ کیوں کر رہے ہو ماں سے بدتمیزی باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں خاموش ہے تو بدتمیز بن گیا اس میں یہ والا کانفیڈنس پیدا ہو گیا پھر وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گا سمجھ میں آرہی ہے تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا وہ بولے کہ اببہ تمیز سے زندگی گزار نہیں ہے تو گزارو پھر اببہ ساری زندگی بچے کے سامنے تمیز سے زندگی یہ جو گھروں میں اببہ بچوں سے خوش ہوتے ہیں اکثر یہ وہ اببہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اببہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جو اپنی گھر میں چلاتے ہیں ہی نہیں وہ بچوں کے سامنے ہتیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے میرا بیٹا کہے گا میں ویسے کروں گا وہ گھر اچھے ہیں جہاں باپ نے یہ شو کی اولاد کے سامنے کہ میں باپ ہوں میری چلے گی وہاں پھر باپ کے ساتھ برا سلوک شروع ہو جاتا ہے ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی تو عدب تمیز بچے کو لازمی سکھاؤ علماء کی برائی کرتا ہے بزرگوں کی برائی کرتا ہے ایسے کلپ مس سننے دو جن کے لبوں لہجے میں کیا ہے بدتمیزی ہے بچوں بہت جلدی اثر لیتے ہیں نیگٹیف چیزیں مس سننے دو ان کو زیادہ زیادہ کیا تھوڑی بھی نہیں سننے دو